بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامی سانولک ہے آج ہم سی ایس ایس کے بارے میں پڑھیں گے سی ایس ایس کیوں ضروری ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں سی ایس ایس میں تو ایچ ٹی ایمل تو ہوتی ہے بیسک سٹرکچر بنانے کے لیے ٹھیک ہے سٹرکچر کا مطلب یہ کہ ایک چیز کا فرض کرے ہیں ہم بیلڈنگ جس طرح بناتے ہیں نا گھر بناتے ہیں تو ایک سٹرکچر بنتا ہے ٹھیک ہے سٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی قدر شلر نہیں دیا ہوتا کوئی مطلب وہ صرف سٹرکچر ہوتا ہے اگر ہم اس کو بیوٹی فل بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے سی ایس ایس ٹھیک ہے اسی طرح ایک ویب سائٹ ویب سائٹ کو بیوٹی فل بنانے کے لیے اس کو سٹائل ایس ٹی ایمل ٹیک کو سٹائل دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سی ایس ایس ٹھیک ہے سی ایس ایس کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں سی ایس ایس ہمیں کیوں ضروری ہے سی ایس 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 ایک تو ایش ٹی ایمل ٹیگ کو سٹائل دینے کے لیے یوز کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ریسپونسی ویب سائٹ بنانے کے لیے جو پہلے سی ایس ایس ہوتی تھی جو سی ایس ایس ہم تری پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے جب کوئی پندرہ سال یا دس سال پیچھے چلے جائیں تو ایک سی ایس ایس ہوتی وہ ڈکس ٹوپ پہ بھی وہی آ رہی ہوتی تھی اور موبائل پہ ہم اگر کھولتے تھے تو وہی سی ایس ایس آ رہی ہوتی تھی لیکن یہ ریسپونسی ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائل پہ اس کا لی آوٹ چینج کر سکتے ہیں موبائل کے ساتھ سے اور ڈکس ٹوپ پہ ہم اس کا لی آوٹ چینج کر سکتے ہیں دیس ٹوپ کے ساتھ سے اور تیسری چیز ہے اینیمیشن ایک ویب سائٹ پر ہم مختلف اینیمیشن یوز کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے طرح اور اس میں مختلف ٹیکس کو موو کروا سکتے ہیں ایمج کو زوم ان زوم اوٹ کروا سکتے ہیں سی ایس ایس کے طرح تو چوتھے چیز ہے ٹو ڈی ای تھری ڈی ٹرانسفارم اس کا مطلب یہ کہ ٹیکس آ رہا ہے ہمارا مختلف ٹیکس کو ہم ٹو ڈی لک بھی دے سکتے ہیں ٹری ڈی لک بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں سی ایس ایس اور ویب سائٹ ڈیولمنٹ پروسس یہ اس کا جو اگر ہم یہ یوز کرتے ہیں تو فاسٹ ہو جاتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ ہماری سی ایس ایس ویب سائٹ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سی ایس ایس اس کے لیے ہم کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سوفٹیئر کون کون سے ایک ہوتا ہے سی ایس ایس ایڈیٹر جس میں ہم نے سی ایس ایس لکھنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بروزر بروزر کا مطلب جہاں پہ بروزر بل رہا ہے تو آپ کے معنی میں نہ چاہیے فائر فاکس کروم سفاری یاگر گئی مطلب یہ یہ مین بروزر ہیں ونڈو کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو بروزر کا تو آپ کو الڈی پتا ہے سی ایس ایڈیٹر کون کون سے ہوتے ہیں سی ایس ایڈیٹر اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے سی ایس ایس لکھنی ہے کوڈ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک بائی ڈفالٹ ونڈو میں ہوتا ہے نوڈ پلس پلس ٹھیک ہے میں ادھر آکے نوڈ پلس نوڈ لکھوں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ نوڈ پلس پلس یہ آجے گا نوڈ پیٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی ہم اس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو لیکن میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نوڈ پیٹ ٹھیک ہے نوڈ پیٹ پلس پلس ہوتا ہے یہ انسٹال کرنا پڑتا ہے وی سی کورڈ ہوتا ہے آپ اسی گوگل میں وی سی کورڈ لکھیں گے تو میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ وی سی کورڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویل سٹوڈیو کورڈ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے میں یہی یوز کر رہا ہوں آلیڈی آپ یہاں پہ آکے اس کو یہ ہے وینڈو والا یہاں پہ کلک کریں گے تو میرے پاس آلیڈی ہے یہاں پہ ڈاللوڈ پہ کلک کریں گے سیمپل سیٹ اپ ہے نیکس نیکس کرتے جانا ہے اور یہ ڈاللوڈ یہ کہہ رہا ہے سیو کر لو تو میں نے یہاں سے میرے پاس آلیڈی سیو ہے ٹھیک ہے تو نوٹ پیڈ ہوتا ہے سبلائم ہوتا ہے سبلائم میں کمی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈریم ایور پہ میں نے شروع میں کام کیا ہوا ہے تو آپ ان میں سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ویل سٹوڈیو کورڈ آپ یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی ہمارا کون کون سے اڈیٹر ہمیں چاہیے پہلے ہمارا کون کون سے سوفٹ ویئر دو ہوتے ہیں ایک سی ایس ایس ایڈیٹر بروزر اور یہ ایڈیٹر جو ہیں وہ یہ ہوں گے نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ پلس پلس ویل سٹوڈیو کوڈ سبلائم ٹیم آپر ٹھیک ہے اور اس میں سی ایس ایس میں ہم یہ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک سی ایس 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 لکھتے ہیں نا تو مختلف مختلف ایس ٹی ایمیل کی فائلز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایک سی ایس ایس کے تھرو ہم مختلف فائل کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ فرض کریں یہاں پہ میرا ماؤز ہے ایس ٹی ایمیل یہ والی کی لیتہ سی ایس ایس فائل بناوں اس کی لیتہ بناؤں اس کی لیتہ بناؤں اگر فرض کریں ایک ویب سائٹ کے اندر پانچ سو یا چھ سو یا ہزار فائل آتی ہیں ایس ٹی ایمیل کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہزار ہی سی ایس ایس کی فائلیں بنائیں گے ٹھیک ہے سی ایس ایس مختلف فائل میں سی ایس 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 ایک طرح بھی یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک ایس ٹی ایمیل فائل کا کلر چینج کرنا ہے ہیڈن کا دو سب کا فرض کریں ہیڈر تو ایک ویب سائٹ کا سیم ہی ہوتا ہے کہ ہیڈر فوٹر کی سی ایس ایس تو سیم ہی ہوگی یہ تو نہیں ہوگا کہ پہلے ایس ٹی ایمیل میں ہم نے ہیڈر کی سی ایس ایس بیکگرونڈ کلر چینج کرنا ہے تو دوسرے میں بھی یہاں کریں گے مطلب چھے سو فائل تو چھے سو کی لگا لگا جا کے یوز کریں وہاں پہ چینج کریں گے جا کے ایسا نہیں ہوگا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سی ایس ایس کی فائل ایک ہی فائل بنائیں گے اور اس میں یہ چیزیں ایک جگہ پہ چینج کریں وہ سب ساری جگہ پہ چینج ہو جائے گا تو چلو یہ تھا اب یہاں پہ ہم ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تو یہ تھا سی ایس ایس کا انٹرودیکشن ٹھیک ہے سی ایس ایس کا انٹرودیکشن تھا سی ایس ایس ہم کیوں یوز کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ